آگے بڑھیں گے اور اگلی خبر شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ رات گئے شیخ رشید صاحب کو بھی پولیس سے نے حوامی ملیق کے سربرہ شیخ رشید راولپنڈی سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سابر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو راولپنڈی بہریہ ٹاؤن میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر کے میڈیکل چیک اپ کے بعد تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف تھانہ اپارہ اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے بلکل ایسا ہے اور یہ مقدمہ پیپلز پارٹی راولپنڈی کے نائب سردر راجہ عنایت صاحب ہیں ان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اور درج ایف آئی آر کے مطن کے مطابق شیخ رشید آصیف علی زرداری اور ان کے خاندان کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے اس وقت شیخ رشید صاحب کے بھتیجے شیخ راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ راشد صاحب آپ کے وقت راشد صاحب رات کو میں نے آپ کی ٹویٹس بھی پڑھی ہیں آپ کا بیان بھی سنا اس وقت کیا بتا سکتے ہیں شیخ رشید صاحب آپارہ کے تھانے کے اندر ہی موجود ہیں اور رات کو کیا کچھ ہوتا رہا شیخ راشد صاحب سے ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تاہم ناظرین آپ کو بتاتے چاہیں کہ گزشتہ روز شیخ رشید صاحب کو گریفتار کیا گیا اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ ان کو ان کی رہائشگاہ سے گریفتار کیا گیا ہے لیکن متضاد اطلاع تھی متضاد اطلاع تھی کہ ان کو ایک تو اطلاع شروع میں ہی آئی کہ شاید ان کو موٹر وے پہ جا رہے تھے راول پنڈی پولیس نے ان کو گریفتار کیا اور اس کے بعد ان کو اسلامباد پولیس کے حوالے کیا گیا دوسری اطلاع یہ تھی کہ ان کو ان کی رہائشگاہ سے گریفتار کیا گیا ہے شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی تو انہوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر پر سیڈی لگا کے لوگ چڑھیں اچھا جی شیخ رشید صاحب واپس بار سے ہمیں جوائن کر لیا انہوں نے شیخ رشید صاحب بتائی کہ کیا تفصیلاتیں کس طرح سے کل ان کو گرفتار کیا گیا شیخ رشید صاحب پر اب آپ کا اگلا عمل کیا ہوگا اس پہ اس پر اپڈیٹ کی چہدی میں ان کے انتظار کر رہے ہیں ان کو آج یہاں پر پیش کرنا ہے رات کو بارہ کھاڑے بارہ بجے کے قریب اسلامباد کی پولیس نے ایک ایسی ایف آئی آر میں گرفتار کیا جس پہ کل اسلامباد ہائی کورٹ کے جیش صاحب نے اس نوٹس کو کل ادم کرا دیا اور شیخ بردی تک شیخ رشید صاحب کو آئی جیس پہ اسلامباد کو گاؤ پیش ہو اور اس وقت تک کسی قسم کی تربائی نہ کی جائے اس ہائی کورٹ کی آرڈر کے پہوجود انہوں نے رات کے اندیرے میں ایف آئی آر دی اور پھر ان کو وہاں سے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد وہاں سے ان کی دو گلٹ ساپ گلٹ گاریاں بھی اور ان کی گرییاں پھر ان کی دو در سلش ان کو وہ بھی ساتھ لے گئے ہیں جو لسنسی تھی اچھا راپس صاحب یہ بھی بتائیے گا رات کو کیا پنزا پولیس نے ان کو گرفتار کیا یا پھر اسلامباد پولیس نے نہیں تھی وہ سنجاب پولیس کی حدود کے اندیر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سیچ وارنٹ نہیں تھا سیچ وارنٹ نہیں تھا وہ نہ وارنٹ گرفتاری تھی نہ پھر اسلامباد کی پولیس یعنی ان کو گھر سے لیکن گرفتار کیا گیا ہے رات کو یہ بھی کہا جارہا تھا کہ ایک اطلاع یہ آئی تھی کہ ان کو شاید موٹر بے سے گرفتار کیا گیا ہے اور پنزا پولیس ان کو گرفتار کیا ہے اپنے گھر کے اندر آم گرے سے پانچ ساڑے پانچ بجے وہ اپنے گھر چلے گئے تھے اور وہ سکت سو رہے تھے اور سو کے سوتے ان کو جگایا وہاں سے گرفتار کیا ہے اچھا سر ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا اس سے پہلے کیا اطلاع تھی ان کو کہ ان کو شاید گرفتار کرنی ہے جائے گا ہمیں ایک افتے سے اطلاع تھی ایک افتے سے انہوں نے اپنا بیگ تیار کر کے گاڑی میں رکھا ہوا تھا انہوں نے پہلے لال اویلی کے کیس میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ جگڑا ہوگا لیکن ہم پورا من لوگ ہیں اور وہ ہم نے انڈی آئی کوٹ سے کیس دیتا ہے وہاں پہ ہماری ملکیت ثابت ہوئی کہ لال اویلی ملکیتا ہے جب وہ لال اویلی کے دروازے کھلے تو اس ہی دن ہمیں پتہ لگیا تھا کہ انہوں نے کیوں کاروائی کرنی ہے پھر اس ہی دن یہ ترخواست آگئی بہت ترخواست کے بعد ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ کسی نہ کسی کیس میں شاید گرفتار کرنے کی سہید شاید گرفتار شاید صاحب اگلی آپ لوگ کی سٹرٹیک جی کیا ہے کیا کریں گے آپ لوگ پاکستان تحریکن سفتر ملکے ہاتھ اجاز کریں گے ابھی تو ان کا وارانٹ کیا نام ہے وہ لینے آئیں گے اس کو کیا کہتے ہیں اچھا راشر صاحب اب آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا یہ جو اسلام آباد آئی کورٹ کا آرڈر موجود تھا رات کو کیا پولیس کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد آئی کورٹ اس حوالے سے آرڈر دے چکی ہے اور آپ گرفتار نہیں کر سکتے توہین عدالت آپ پہ لگے گی دیکھیں جی وہ ایسا جو پتا تھا سارا اسلام آباد کی پولیس کو علم ہوتا ہے کہ جب آئی کورٹ سے ایک سوال آرڈر پاس ہوتا پھر میڈیا کے سارا آرڈر چلا سکھا پی چلی اور سختی سے جیش صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی تو وہ اتنے چوچے تو نہیں اسلام آباد آئی پولیس کو پتا تھا لیکن ان کو پیچھے سے آرڈر تھا کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے وہ سیکٹی اٹھانے سے کسی وقت کی چہری میں پیش کریں گے لیکن شیخ خشی صاحب الزام یہ لگایا گیا جو گرفتاری کی وجہ سامنے آرہی ہے شیخ خشی صاحب کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے آسفل زلداری کے اوپر الزام لگایا ہے کہ قتل کرنے کی سادش کی گئی امران خان کو وہ تو انہوں نے کہا دیا انہوں نے پولی کلینک ہسپتال کے باہر بھی کڑے ہو کر کہا دیا اور انہوں نے آدھانہ آپ پارا کے باہر بھی کڑے ہو کر کہا دیا لیکن شیخ خشی صاحب نے اتنی بڑی بات کہ یہ تو کوئی ثبوت کوئی گواہ کوئی ایویڈنس کچھ تو ہو اپنیوں کے پاس اس سے پہلے وہ کیا بھی چکے کہ انہوں نے اسلام جو امران خان سب کا بیان تھا اس کو انہوں نے ریپیٹ کیا تھا انہوں نے خود الزام لگا تھا سر اب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو رات کو جب کاروائی کی گئی پولیس کی جانب سے تو دروازے توڑے گئے اور شیخ رشید صاحب نے خود بھی بتایا کہ وہاں پر ان کے جو ملازمین تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنائے گیا کیا شیخ رشید صاحب کو بھی تشدد کا کیا نشانہ بنائے گیا کیا شیخ رشید صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ لشتہ رات جب کاروائی ہوئی تو کیا شیخ رشید پر تشدد تو نہیں کیا گیا نہیں تشدد نے ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا اور ایک چھوٹی سی آلتوکار تھی جس کو ان کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کیا جاتا کوک کیا گیا لیکن شیخ رشید صاحب نے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر لگیا کہ سامنے وہ آپ کو ان کے سارے دیان چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور رات کو بھی ان کو بسترہ نہیں دیا گیا زمین پر وہ لٹھیں اور کوئی ایسی بادنی سیاست نے یہ لگا رہتا ہے لیکن ہم ران خان کے ساتھ کڑے ہیں اور یہ انتیان کیا وقت ہے انتیان کے وقت میں اللہ تعالیٰ شیخ رشید صاحب کو سرخ رو کرے گا ہم ران خان کو سرخ رو کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کیسوں سے بائزت پر ہی ہو کہ شیخ رشید صاحب جل جال جلدی کے مام کے ساتھ بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب کے بھتیجے ہمارے ساتھ موجود ہے کس طرح سے شیخ رشید صاحب کو رات گئے گرفتار کیا گیا آگے بڑھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں ڈریک آپ کو لیے چلتے ہیں ایف ایٹ کا چہری ہمارے نمائن میں علیجہ وہاں پر موجود ہیں جہاں پر شیخ رشید صاحب کو پیش کیا جائے گا جی علیجہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس یا شیخ رشید صاحب کر دیا جائے گا ابھی پیش نہیں کیا گیا ہے تو بلکل میں ابھی آپ کی آواز سے اتنا سن نہیں سکا لیکن میں اب تک جو یہاں سے صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں بتایا جا رہا ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے یوڈیشل مجیسٹر امر شبیر صاحب کے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور شیخ رشید صاحب کے جو بھانجے ہیں شیخ رشید شفیق وہ صبح سے یہاں پر موجود ہیں ساتھ ساتھ جو شیخ رشید صاحب کے چانے والے پنڈی سے کارکنان بھی یہاں پر آہستہ پہنچنا شروع ہو گئے اور رات گئے شیخ رشید صاحب کے جب گرفتار کیا گیا تھا ان کو بعد ان کو تھانہ آپ پارا لائے گیا اور وہاں سے پھر ان کو پولی کلینک ملتقل کیا گیا جہاں پر ان کا میڈیکل ہوا اور اس کے بعد ان کو تھانہ سیکریٹریٹ لائے گیا ابھی اتانہ سیکریٹریٹ موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے ان کو یہاں پر لے کے آیا جائے گا اس حوالے سے یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا علیہ جا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا اب آگے پروسس کیا ہوتا ہے ایک تو بتائیے گا توہین عدالت کی کارروائی وہ کیسے سٹارٹ ہوگی اور دوسرا ابھی کیا زمانت کے لیے اپلائی کیا جائے گا جی جو ان کے وکلہ ہیں پنجوتا صاحب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم توہین عدالت کی کارروائی کی لازمی کریں گے ہم اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کریں گے جبکہ پولیس اس حوالے سے مزید جسمانی رمانڈ کی صدا کرے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے وکلہ ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو اسلامباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا موقع اپناتا ہے اس حوالے سے جو قانونی ماہرینہ وہ بہتر آئے دے سکتے ہیں لیکن تاکہ یہ بتائی گا کہ ابھی آپ کے پاس کچھ اپ ڈیٹ ہے کہ کیا کیس بنایا گیا ہے شیخ رشی صاحب نے کہا تھا کہ عرمان خان نے جو کہا یہ انہوں نے اس کی تائید کی تھی تو کیا دیفیمیشن کا کیس بنایا گیا ہے شیخ رشی صاحب پر کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں جو شیخ رشی صاحب پر دفعات جو لگائی گئی ہیں وہ ایک سو تریپن اے ہے ایک سو بیس بھی ہے اور یہ ساری دفعات جو ہیں وہ عوام کو بقاوت پر اکسانیں اشتعال انگیز تقاریر کے حوالے ہیں جس کے اوپر پانچ سے سات سال کی سدا ہو سکتی ہے تو یہ جو دفعات ہیں وہ شیخ رشی صاحب پر لگائی گئی ہیں اور جو انہوں نے انٹریو دیا تھا اس میں انہوں نے جو آسیف زداری صاحب پر الزام لگایا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو قتل کرانے کے ساتھی سے ملوث ہیں اس حوالے سے ان کے اوپر ادفعات لگائی گی ہیں جس میں ایک سو بیس اے اور ایک سو تریپن بھی شامل ہیں بہت شکریہ آلی جا آپ نے اس افصیلن اپ ڈیٹ کیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے کچھ دیر میں چاڑھے گارہ روز تقریبا پیش کر دیا جائے گا شیخ رشید صاحب کو ایفیٹ کا چہری میں اور اب اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے آرڈرز بھی آ گئے تھے اور ان آرڈرز کی سریعن خلاف ورزی کی گئی اور آت کو ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور دیکھتے ہیں اب ہوگا کیا ساری گیارہ بارے تک شیخ رشید صاحب کو دادہ پیش کیا جائے گا ہم گاہے بگاہے آپ کو اپریڈ دیتے رہیں گے خونے نہاک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ